شہر سے پولیو وائرس کا خطرہ نہ ڈھلا سیورج میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق آوٹ فال روڈ ڈسپوزل سٹیشن سے لیے گے نمونے مصبت آگئے قومی ادارہ صحت نے سیورج میں پولیو وائرس کی ریپورٹ جاری کر دی لاہور میرا ماں سال مسلسل چھتی مطبع پولیو وائرس کی موجودگی پائے گئے پنجاب کے سرکاری تعلیمی اداروں کی نچکاری لاہور کے دو سو سکول بھی نشانے پر آگئے انجیوز کے حوالے کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پانچ ہزار آٹھ سو سرکاری سکولوں کو ری آرگنائز کرے گا سکول اگست کے پہلے ہفتے انجیوز کے حوالے کیے جائیں گے شہر کی نو سرکوں کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ خیابانے فردوسی سے شوق چوک تک شہرہ شامل ابو الحسن اسفہانی روڈ سے امیر چوک تک موضوع کرائے مین بولیور سبزہ دار چوک سے فوارہ چوک بہدت روڈ سے نقشہ سٹاپ کازی ایسا روڈ سے مولانا شوکت علی روڈ شاپ کیمپس پریٹ روڈ سے وائی جنگچن ٹولینٹر مارکیٹ سے ایل ایس چوک شاہ جیرانیتہ کالیج روڈ فہرست کا حصہ ہمدر چوک جیلوڈ پنڈی سٹاپ پر تحفظہ اٹس کروڈ چھاسٹ لاکھ کا سیکریٹ فنڈ کہاں گیا لاہور پولیس اور سی ٹی ڈی کا حساب کتاب دینے سے انکار دونوں اداروں نے اٹس کروڈ چھاسٹ لاکھ روپے سیکریٹ فنڈ سے استعمال کی مگر ریکارڈ نہیں آڈیٹر جنرل پنجاب نے سیکریٹ فنڈ پر آڈٹ پیرا لگا دیا ڈیٹا فاہم کرنے کا حکم جاری تفتیشی افسران کیا جب کرپشن کی غزب کہانی موٹر سائیکل کے نمبر بطورے ٹیکسی بتا کر کرایا لیتے رہے مصری شاہ جوہر چون لاری اڈا چونگ پولیس کی گاریوں کے ایک جیسے نمبر نکلے ایک آفیسر نے صبح نو سے شام پانچ بلے تک تفتیش کے لیے ٹیکسی کرائے پر لی سترہ لاکھ روپے ٹیکسی کا کرایا وصول کیا ہوم دیپارٹمنٹ کی آڈٹیٹ ریپورٹ نے دھولتا پول کھول دیا صاف پانی کمپنی کے لیے خرید دی گئی بیالیس گاڑیاں کہاں گئیں پنگاب حکومت کو صاف پانی کمپنی کے گاڑیوں کی تلاش محکمہ ہاؤسنگ نے ایوانے وزیراعلا اور ٹرانسپورٹ پینٹ سے رجوع کر لیا ایوانے وزیراعلا سے گاڑیوں کی واپسی کے لیے درخواست کرتی یکم جنوری سے پراپورٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے نیا نظام مطارق حریر رینٹل ویلیو پر بائیس لاکھ یونٹ سے پراپورٹی ٹیکس لیا جا رہا ہے مزید آٹھ سے دس لاکھ یونٹس ٹیکس نیک کا حصہ بنیں گے خالی پلوٹ والے بھی متاثر ہوں گے اضافی پراپورٹی ٹیکس ہاتھ سال پر پرسنٹیج کے حساب سے دینا ہوگا نبنبر سے دسمبر تک تفصیلات ایک سائز پورٹل پر اپلوڈ کرنا لازم پنجاب کے شہروں کی جیبوں سے مزید دس عرب روپے نچوڑے جائے گے ٹیکسیس کا شکنجہ مزید کسنے لگا ساٹھ لاکھ سالانہ آمدن والے ریسٹورنٹ مالکان پی ریڈار پر آگے الیکٹرونک انوائس مونیٹرنگ سسٹم نا لگانے والوں کے گھر گھیرا تنگ چیرمن ریونیو آثورٹی جاویت اقبال نے سپیشلٹی میں تشکیل دے دی پہلے مرحلے میں ریسٹورنٹس مالکان کے لیے آگا ہی پھر ایکشن ہوگا سٹیٹ بینک کا شرع سود میں ایک فیصد کمی کا اعلان شرع سود ساڑھے بیس فیصد سے کم ہو کر ساڑھے انیس فیصد پر آگئے گورنرس سٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے ملکی معایشت بہتر کی جانب گامزت ہے نوکینوں سے نکالنے پر نابینا افراد سراپا احتجار لاہور ٹریس کلپ کے باہر حکومت کے خلاف مزاہرہ ختم پنجاب او چھوار یونین اف بلائن کا نوکینوں پر بحال کرنے کا مطالبہ اسسسٹر کمیشنر شالیمہ ڈاکٹر انم فاطمہ سے مذاکرات ناکام صبحی وزیر سوشل بیل فیر نے مظاہرین کی ریجسٹیشن کا حکم دے دیا لاہور کے تین بڑے حسطال بڑے مسائل کا شکار سروسیز جرنل اور پنجاب انسٹیٹوٹ آفنی اورو سائنسیز کے بور موجود نہیں حسطالوں کے مالی اور انتظامی امور سرانجام دینے میں مشکلات ہیں انتظامی آج شش و پنج میں مبتدار پنجاب حکومت نے متعدد سیکشن افسران کی تبادلے کر دیئے سیدہ زینب حسین زہیب کریم سیکشن آفیسر گورنر سیکٹیریٹ تائنات آدل عمر سیول سیکٹیریٹ سید طاہر علی زیدی محکمہ ایک سائز میں لگے قاسم سندو اور سوہیل ریاض کو محکمہ داخلہ تائنات کر دیا گیا سرفراس جوہدی ایڈیشنل ڈائریکٹر سائیبر کرائم لاہور تاگونات ایڈیشنل ڈائریکٹر سائیبر کرائم کی سید کافری ایمسے سے خالی تھی ڈیڈی ایف آئیے کی ہدایت پر حسکیشن جاری ہے کنال روڈ تہمانکورا کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جواب دے گیا پلانٹ بند ہونے کے باعث ساف پانی کے حصول میں مشکلات علاقہ مکین پانی خرید کر ضروریات پوری کرنے پر مجبور اچھرا علپدگین روڈ کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ درہ سے خراب مکین ساف پانی سے محروم گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسیٹیوٹ چائنا سکین کے باہر ملبے کے ڈھے جانوروں کا فضلہ پھیلنے سے علاقے میں تاقفن پھیلنے لگا جلو پارٹ پلوڈ پر جمانگندہ پانی سیاہوں کے لیے آزام بدبو اور تاقفن پھیلنے سے اہل علاقہ بھی پریشان جو ہٹون ای ون ملاد پارک کی حالت بھی افتر ہو گئے چار دیواری خراب جنگلے اور مرکزی کے ٹوٹے بستان کالونی عابد مارکیٹ کبھی سیبرج نظام خراب تاجر برادری سیبرج مسائل سے دو جا کورڈ لکپر جیل میں نو میئے کے مقدمے کے اوپن چائل کی اجازت شاہ محمود قریشی کی دفعات پر ایٹی سی نے فیصلہ سنا دیا میڈیا کے دس نمائندوں کو کاروائی کی کبرج کی اجازت ہوگی اور زمان کی فیملی بھی چائل کی کاروائی دیکھنے کے لیے جیل آسکتی ہے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس پرویز الہی آج بھی پیش نہ ہوئے فرد جرم آئیت نہ ہو سکی عدالت کا عدم پیشی پر برہمی کا اضحاب ایک روزہ حاضری موافق کی در فاست منظور مزید سمات چار سپتمبر تک مرتبی آزم سواتی کی کیس منتقلی کی دخواست خارج چیپ جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کیسے جج پر الزام لگا کر کیس دور سی عدالت منتقل کرا سکتے ہیں محلت نہیں دیں گے اگر بحث نہیں کرنی تو عدالت فیصلہ کر دے گی آپ نے انویسٹیگیشن جوائل نہیں کی اور جواب کی بنا پر وہ بری زمانت لینا چاہتے ہیں جناہ ہوس حملہ اور عسکری ٹاور جلاو گھراؤ اومر صفرہ اومر چیمہ اجاز چودری اور یاسمین راشد کی حاضری مکمل سمات آٹھ اگست تک ملد بھی نولی کا آفس جلانے کی کیس میں دلائل طلب کر لیا گئے پھانہ شادمان جلاو گھراؤ کیس میں گواہان شہادت کلمبن کروانے کیلئے طلب پی آئی اے کی ائر ہوسٹر سے غیر ملکی کرنسی برامت ہونے کا کیس عدالت نے ملزیمہ آسیا قربان کا چار روزہ لیڈیشن ریمان منظور کر لیا ملزیمہ سے مال مقدمہ اور دکھر تفتیش درکار ہے کسٹمز کے وکیل کا موقع وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نکفی سے چین کے کاؤنسل جنرل کی ملاقات باہنی بلچسپی کے امور اور سی پیک پر تبادلہ اکھال کیا گیا موسیٰ نکفی نے کہا کہ سی پیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی چین ہر آزمائش میں پاکستان کے ساتھ ڈک کر کھڑا رہا چینی شہروں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کی ہے پنجاب اسمبلی کے انتیس ارکان پی ٹی آئے کے عراقین اسمبلی ڈیکلیر لیکشن کمیشن اے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں لسٹ جاری کر دی لاہور سے منتخب حافظ فرحت عباس احمد بھٹی شامل میاں حارون اکبر نیا اسلام اکبال مصبا واجد بھی لسٹ میں شامل مریم نواز سے برطانمی ہائی کمیشنر جین میرگٹ کی ملاقات تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق مریم نواز نے کہا کہ سولر پینل پراجیکٹ میں برطانمی کمپنیوں کا خیر مکتم کیا جائے گا برطانمی ہائی کمیشنر گوانا پنجاب سے بھی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بار وزیراعالہ کا پنجاب سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز کا دورہ مریم نواز نے سپیشل برانچ کے چار منصوبوں کا افتتح کیا ای لرننگ سینٹر ڈیجیٹل لائبری لیڈیز لاؤنش کا افتتح سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز میں ڈے کیر سینٹر بھی کھل گیا لائبریری میں سو سال پرانے ریکارڈ کا جائزہ لیا سینئر لیگی عرقین کا جونئرز کی سپر ویڈر میں کام کرنے سے انکار پانجابانی سیکیچز کی تاریوناتی میں تاخیر کی وجہ سامنے آگئے سینئر عرقین وزارتوں کے خواہش مند شاٹ لیس ناموں میں فیدا حسین بٹو پیر اشرف رسول سردار خزر مزاریہ اور راہیلہ قادم حسین محفش سلطانہ اور سلمہ برد شامل نیا بلدیاتی ایک تیار کرنے کے ڈیڈ لائن گزر گئی الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے پروگرس طلب کر لی الیکشن کب کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن کا حکومت سے رابطہ پنجاب حکومت تحال کابینہ یا اسمبلی سے نیا لوکل گورنمنٹ ایک پاس نہیں کروا سکی مزرائے سلوہ رفیق اور عمران عزیر کے زیرے صدارت اجراس ہیلت انشورنس پروگرام کی بہتری کے لیے جدید استحاق اقدامات کا جائزہ لیا سلوہ رفیق نے کہا سہت کارٹ کو بہتر شکر میں لاؤنچ کرنے کے لیے دن راہ کوشش کر رہے ہیں سبائی وزیر سوہیل شاکت برد کی زیرے صدارت اجراس خصوصی افراد کی ریجسٹریشن ویریفیکیشن کامل پیس کرنے کی ہدایات سماجی بہبود کے ایڈاروں کی اپلیلیشن اور ڈیجسپلائیزیشن پر زور کمیشر لاہور زیادمن مقصود کی زیرے صدارت اجراس خاصا کے مختلف ڈاؤنس میں سیفریج، گرینز، وارٹر سپلائی کی دس نئی سکیموں کا جائزہ لیا کمیشر لاہور نے انیس نئی طرح کے آتی سکیموں کی منظوری دے دی قصور اور لاہور کی روڈ سکیموں کی مزید تفصیلات پیش کرنے کی ہدا ہے سی سی پیو کی زیرے صدارت انویسٹیگیشن وین کا اجلاس زیرے تفتیش مقدمات کے بارے میں پیشرفت کا جائزہ چالانوں کی تقمیل نہ کرنے پر ٹاؤنشپ ڈیفنس اور گلچنے راوی کے سرکل افسران کو وارننگ چالانوں کی بروقت تقمیل کی ہدایت ٹرافک وارڈنز بھی اب ون فائیو کی کالز پر ریسپونڈ کریں گے اگر سے ٹرافک وارڈنز کی مہانہ چھوٹیاں چھے کے بجائے چار ہوں گی وارڈنز کی کرپشن کی شکایت پر سیکٹر انچارت پر طرف ہوگا سی ٹیو کی ٹرافک پولیس کے ساتھ مٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آگئی شہر میں حادثات والے اکتالیس پوائنٹس کے نشاندہی ہارڈ سپورٹ کی ری ڈیزائننگ وارڈنز کی نفری تائنات سی ٹیو کا ہیوی ٹرافک کمرشل وہیکلز کے ڈرائیورز کے لائسنس چیک کرنے کا حکر آئی پی پیز کے ساتھ مہادوں پر نظر سانی کی جائے پیکجنگ انجسٹری کو سنت کا درجہ دیا جائے مارک اپ ریٹ کو کم کر کے پندرہ فیصد پل آیا جائے چیڈمن ایف پی سی سی آئی زکی اعجاز کا مطالبہ انجلاس میں نائب صدر لاہو چیم وردنان خالد بچ پاکستان کوریگیچڈ کارٹر منفیکچرز بھی شریف تھے ٹیکسیز کی بھرمار تباہ ہونے لگے کاروبار پچاس فیصد سنتیں بند ہو چکیں ملک میں لاکھوں مزدور بے روز کار ہوگے ریل سٹیٹ کا شبابی تباہی کے دہانے پر ہے سینئر نائب صدر لاہو چیمبر زفر محمود چودری میاں مبشر کی پریس کانفرس وقار علی اجاز پر بھی ہم راتھے لاہو چیمبر الیکشن کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں پیاف نیانجم نسار گروپ کی جانب سے انتخابی مہم جاری چیرمن فہیمو رحمان سہگل کا اپکاری روڈ انارکلی کا دھورہ اجلاس میں نائب صدر لاہو چیمبر ادنان خالد بچ محمد علی میاں اور بیگر کی شرکت الیکشن حکم تعملی تہکر سپورٹس بورڈ کے تحت کراتے اور تائک بانڈو سمر کیمپ کوچ ریسو رحمان نے بچوں کو ٹریننگ کروای کیمپ میں چالی سے پچاس کے قریب بچے شریک ہیں ساؤٹ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئنشپ کے لیے تا بیٹی کیمپ تین نکنی سیلیکشن کمیٹی نے 58 ایتھلیٹس کو شورٹ لیسٹ کیا سینئر کیمپ کے 45 ایتھلیٹس میں 33 مرد اور 12 خواہتین شامل جونئر ایتھلیٹس میں 12 مرد اور ایک خاتون ایتھلیٹ منتخب ساؤٹ ایشین جونئر ایتھلیٹکس چیمپئنشپ 11 سے 13 سپتمبر تک بھارت میں ہوگی